بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حکومت کے جانب سے عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے عید الفطر کی پانچ چھٹیوں کی آنونسمنٹ کر دی گئی ہے تمام سرکاری ملازمین پانچ دن کے لیے اپنے دفاتر میں نہیں جائیں گے تمام سکول بند رہیں گے اور بینک بھی پانچ دن کے لیے بند رہیں گے کون کون سے پانچ چھٹیاں ہیں یہ آپ نوٹ فرمالیں 21 اپریل سے لے کر 25 اپریل تک چھٹیوں کی آنونسمنٹ کر دی گئی ہے وزارت داخلہ کے جانب سے اس کے ساتھ ساتھ رویت حلال کمیٹی کا ابھی اجلاس ہو رہا ہے میں بھی 20 کی چھٹی کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے روزوں کے اوپر اگر 29 روزی ہوں گے تو پھر 20 کی چھٹی بھی اس میں شامل ہوگی اگر 30 روزی ہوں گے تو پھر 21 تاریخ سے 21 اپریل سے چھٹیوں کا آغاز ہو جائے گا ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وزارت مذہبی امور جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رویت حلال کمیٹی جو ہے یہ اپس میں ڈسکشن کر رہی ہیں اس کو پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ آیا 29 روزی ہوں گے یا 30 ہوں گے اگر 29 روزی ہوں گے تو پھر تو 20 تاریخ کی بھی چھٹی اس میں شامل ہو جائے گے اور ٹوٹل چھٹیاں جو ہے 6 ہوں گی 20 تاریخ سے لے کر 26 تاریخ تک ٹھیک ہے اگر 30 روزی ہوں گے تو پھر 21 اپریل سے لے کر 25 اپریل تک جو ہے چھٹیاں ہوں گی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ ساری تفصیلات آپ کو سمجھ آ چکی ہے اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں